بس جس کا آپ کو انتظار ہے وہ آپ کے درمیان جرار اکبر آبادی کے چار ان مصروں کے ساتھ کہ ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر غزم فرمائی دیکھئے گا ہو نہیں سکتی عبادت حب حیدر کے بغیر جیسے حج ممکن نہیں اللہ کے گھر کے بغیر فاطمہ بنت نبی کی پردہ داری کے نصار فاطمہ بنت نبی کی پردہ داری کے نصار آیائے تطہیر بھی آئی نہ چادر کے بغیر آیائے تطہیر بھی آئی نہ چادر کے بغیر یا ریحان آزمی نے کہا تھا انہی اشار کے ساتھ میں علامہ کو ذہمت دوں گا کہ قرتا سے مودت پر یہ قدرت نے لکھا ہے قرتا سے مودت پر یہ قدرت نے لکھا ہے زہرہ کی سنہ قلب محمد کی صدا ہے زہرہ کی سنہ قلب محمد کی صدا ہے زہرہ کی سنہ کرتا کہاں مجھ میں تھی طاقت زہرہ کی سنہ کرتا کہاں مجھ میں تھی طاقت یہ تو میرے اشداد کا خوں بول رہا ہے یہ تو میرے اشداد کا خوں بول رہا ہے میں اسی کے ساتھ انتہائی عدب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا شہنشاہِ خطابت امیرِ مملکتِ بلاغت زیغمِ ہند علامہ غزم فر عباس توسری صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین کے قلوب کو اپنے بیان سے منور فرمائیں باوازِ بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الشلاط والسلام على رسول الشقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا اب القاسم اللہ رب سیدہ الرحمن 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 وَاَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْشُومِينَ الْمَزْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فغد قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَقِيمُ السَّلَاطَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَلَوَانِ عظمتِ رماز اور مقامِ خانوادِ زہرہ کے عنوان سے آپ کی بابرکت خدمت میں اس وقت کی یہ اہم اور عظیم گفتگو حدیاءِ سماعت ہے انوانِ کلام کی طور پر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں جس گرامی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ مقدس اور متاہر آیت کلامِ الٰہی کے تیسوے سورے یعنی سورہِ مبارک کہے اور روم کی اکتیسویں آیت آج اس موجودہ دور میں کچھ ازہان یہ باتیں سوچنے لگے ہیں کہ ممبروں سے صرف فضائل پڑھے جاتے ہیں منعقب پڑھے جاتے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے اور ان کے مدارج اور مراتب تذکرہ کیے جاتے ہیں عامال کے اوپر اور فروع دین کے حوالے سے بات نہیں ہوتی ہے نمازوں کا تذکرہ نہیں ہوتا روزوں پر گفتگو نہیں ہوتی حج کے بسائل بیان نہیں ہوتے زکاة کا نساب گفتگو کے درمیان نہیں آتا ہے ماں نے چاہا کہ آپ کی ان پاکیزہ شاداب اور معطر سماعتوں کے حوالے سے کائنات کے دماغوں تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ ہم سے بہتر نہ کوئی تبلیغ کر سکتا ہے نہ حقائق بیان کر سکتا ہے اور نہ اسلام کی تشریح کر سکتا ہے جہاں تک نماز کا تعلق ہے نماز وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جس کو وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی پہچانتے ہیں جن کے ہاتھ میں دعوانِ اہلِ بید عبادتوں کی لذت اور عبادتوں کی شیرنی اور عبادتوں کا مٹھاس وہی محسوس کر سکتے ہیں اور وہی درد کر سکتے ہیں وہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جن کو درِ اہلِ بید تک رسائی کا شرف حاصل ہے دیکھئے آج بڑی تبلیغیں ہوتی ہیں بڑے بیانات ہوتے ہیں مبلغین آتے ہیں واہزین آتے ہیں بڑے بڑے مسلح قوم آتے ہیں اجلاس ہوتے ہیں اسٹیس سجتے ہیں کرسیاں لگتی ہیں ممبر نصب ہوتے ہیں ساری باتیں ہوتی ہیں اور نماز پر تقریریں ہوتی ہیں ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں نماز پر لیکن کبھی آپ نے دیکھا کبھی آپ نے غور کیا اور کبھی آپ نے توجہ دی کہ وہ سب مطابق پر قرآن نہیں ہوتا آج ہر فرقہ اپلی قوم سے یہی کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو آپ دیوبندی کو دیکھئے نماز پڑھو بریلوی کو سنیے نماز پڑھو شیعہ سے سنیے نماز پڑھو سننے کی بات سنیے نماز پڑھو ہنفی نماز پڑھو شعفی نماز پڑھو مالکی نماز پڑھو ہر ایک فرقہ اور اس کا عالم یہی کہہ رہا ہے اس کا خطیب اور مبلغ یہی کہہ رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن آپ لے کبھی اہرتناک پہلو دیکھا قرآن مجید کی چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹ آیتوں میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ نماز پڑھو نہ غور کریے گا شاید آپ بیدار نہیں ہے زیادہ سلوات پڑھیں محمد آلہ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا مگر مفید گفتگو کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں تیس سور پارے ہیں ایک سو چودہ سورے ہیں پانسو اٹھاون رکو ہیں سانسو بیس منزلے ہیں اور چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹ آیتیں ہیں مگر کسی بھی آیت میں میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا مجھے تو کئی نہیں ملا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو پورے قرآن میں کئی ہیں ہی نہیں کہ نماز پڑھو اللہ نے جاں بھی کہا ہے یہ کہا ہے نماز قائم کرو قائم کرنا اور ہے پڑھنا اور ہے جو گز ہے گا اب آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ محسوس فرمائیں گے کوئی دراغ بھی کریں گے اگر آپ گہائی میں اتریں تو آپ کو حیرت ہوگی استجاب ہوگا عربی زبان میں پڑھنے کے لیے نماز پڑھو کیلئے ایک سینٹینس ہوتا سلو نماز پڑھو لیکن پورے قرآن میں سلو کئی ہے ہی نہیں اور اگر ہے بھی تو وہ نماز کے لیے نہیں ہے اور کریں گے آپ سورہ احضاب قرآن مجید کا تیتیسوہ سورہ چھپنوی آیت وہ سلو کے معنی کچھ اور ہیں نماز پڑھنے کے نہیں ہیں تو غور کریے گا پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ نے کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اور ہر مسلمان چلا رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اللہ نے جاں بھی کہا اقیم السلاح نماز کا اقامہ کرو نماز قائم کرو نماز پڑھو نہیں تو پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے اگر فرق نہ ہوتا تو اللہ وہی لفظ استعمال کرتا جو بندے استعمال کرتے ہیں کہ نماز پڑھو لیکن اللہ نے نماز پڑھو نہیں کہا اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو تو یہ لفظ ایک نظرانداز کیا گیا ایک لفظ کو اپنایا گیا اللہ نے کہا قائم کرو پڑھو کے لیے نہیں کہا کہ نماز پڑھو یہ ہے ہی نہیں پورے قرآن میں ہر جگہ پر ہے اقیم الصلاة اقام الصلاة یقیمون الصلاة ذہا غور کریے گا جہاں پر بھی ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں کیوں نہیں کہا پڑھنے کے لیے کس لیے نہیں کہا اصل میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ پڑھو میں اور قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے آپ اگر قرآن پیش نظر رکھتے ہوتے تو آپ کو یہاں پر لطف آ جاتا اللہ نے لفظ پڑھو کو ڈروپ کیا نظرانداز کیا مائمیس کیا ہٹا دیا اور کیا کہا آپ یہ بندوں سے نماز قائم کرو غور کریے گا اللہ تفریق رہنا چاہتا تھا کہ پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے نماز کا قائم کرنا کمال ہے اور دلیل یہ ہے کہ پڑھتو شیطان بھی لیتا ہے جہاں تک پڑھنے کا جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے میں تھوڑے سے اللہ سبحانہ اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 پڑھنا پڑھنا اور ہے اور قائم کرنا اور ہے پڑھ تو شیطان بھی لیتا تو اگر اپنے مومنین سے اپنے فرما بردار بندوں سے بھی اللہ وہی کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو بھی شیطان میں اور ان کے مطالبے میں فرق کیا رہ جاتا ہے تو پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے پڑھئے نماز کتنی نمازیں پڑھئے شیطان میں دو رکعت نماز چھ ہزار برس میں پڑھئے کل دو رکعت آپ پڑھ لیں گے ہم پڑھ لیں گے کوئی پڑھ لے گا نہیں لیکن اللہ نے کہا نماز قائم کرو اچھا پڑھنے میں اور قائم کرنے میں ایک دوسرا فرق بتاؤں ایک آرڈر ہے آپ لیں مجھ سے کہا کہ نماز پڑھو میں نے پڑھ لی ختم لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود پڑھ اولاد کو پڑھوا پورے خاندان کو پڑھوا پورے محلے کو پڑھوا پوری بستی کے لیے احتمام کر پورے معاشرے کو نمازی بنا اور قیامت تک کا انتظام کر کے چلا جا یہ ہے اقامہِ صلات اب سنیے صاحب اقامہ کے کتے معنی بابی فال سے ہے قیام سے بنا ہے اقامہ اقامہ کے جو میرے نزدیک معنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اقامہ کے بہتر معنی ہے سیونٹی ٹو میننگز اقامہ کے اقامہ کا مطلب ہے قیام دینا دوام دینا مضبوطی دینا استحکام دینا پختگی دینا اسٹینڈ کرنا تو جو چاہ رہا ہو بقا دینا وجود دینا اس کو خوبصورت کر دینا اس کو عام کر دینا لا محدود کر دینا یہ سب کیا ہے اقامہ کے معنی آخری معنی اقامہ کے ہے زندہ کرنا تو جو چاہ رہا ہو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ نماز کو زندہ کرو نماز کو زندگی دو اقامہ کا مطلب کیا ہے نماز کو قائم کرو زندگی دو حیات دو لائف دو استحقان دو وجود دو ہم میں چلنا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں نماز کی اللہ نے کیا کہا نماز کو زندگی دو یہی سے سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ کیا ہے اور فاطمہ کا گھرانا کیا ہے فاطمہ کی آغوش کا کمال کیا ہے اور فاطمہ کے شیرِ متحر کا موجزہ کیا ہے یہی سے سمجھ میں آئے گا انہی دو لفظوں پہ گفتگو تمام ہوگی اور کریے آپ منزل دیکھئے گا اور یہ مرحلہ دیکھئے گا کیا کہا اقامہ کے معنی کیا ہے اسٹینڈ کرنا زندگی دینا قوام سے قائم کرنا موجود ہمیشہ کے لیے اسٹونگ کر دینا سالیڈ کر دینا مضبوط کر دینا حیات دے دینا جس کے قریم موت نہ آئے اللہ نے کیا کہا اقریم السلاة چلو میرے ذات نماز کے دیوانوں نماز پجان دینے والوں ہر وقت نماز نماز کرنے والوں نماز کو سب کچھ سمجھنے والوں اور نماز ہی کے ذریعے اہلِ بیعت کو سمجھو اور ان کی منزل کو سمجھو اور کریں آپ میرے ساتھ تھوڑی دور چلیے پہلی آیت پڑھتا ہوں اور کریں آپ نماز کو ہی رسول اللہ کی شریعت ہی میں واجب نہیں ہوئی نماز پہلے ہی دن سے واجب ہے ہمیشہ سے واجب ہے اور اللہ کا قانون سب کے لیے یہی ہے سورہ تاہا قرآن مجید کا بیسوہ سورہ پچپلوی آیت ارشاد ہوا اقیم السلات یا موسیٰ لِذِکری موسیٰ ساہیبِ کتاب ہو ساہیبِ شریعت ہو ساہیبِ کلمہ ہو اُلُو لَزُ پیغمبر ہو بڑے رسولوں میں سے ایک ہو شرفِ تکلم تمہیں حاصل ہے عمران کے لختِ جگر ہو مگرِ خیال لکھو نماز کو زندہ رکھنا اقیم السلات نماز کو زندہ رکھنا لِذِکری تاکہ میں یاد رہو مجھے تم ہمیشہ اپنے پیشے نگاہ رکھنا تو کیا کہا جنابِ موسیٰ سے اقیم السلات بس خدا کی قسم شاہد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نہیں رہ جائیں گے مجلس منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم منزل ہے حضرتِ موسیٰ سے کیا کہا نماز کو زندہ کرو اب آئیے پیچھے چلتے ہیں حضرتِ آدم سے کیا کہا اقیم السلات یا آدم آدم نماز کو زندہ کرو یہ وہ آدم ہے جس کو فرشتوں سے سجدے کرائے آگے بڑھے جنابِ آدم کے بیٹے شیس سے کیا کہا اقیم السلات نماز کو قائم کرو شیس نماز قائم کرو نماز کو زندہ کرو بیارید اقیم السلات نماز کو زندہ کرو ملائیل اقیم السلات نماز کو زندہ کرو انوش اقیم السلات نماز کو زندہ کرو اخنوخ اور کریے گا آپ ادریس اقیب السلات نماز کو زندہ کرو یحیاء اقیب السلات نماز کو زندہ کرو نوح اقیب السلات نماز کو زندہ کرو ہام اقیب السلات نماز کو زندہ کرو سام اقیب السلات نماز کو زندہ کرو یافیس اقیب السلات نماز کو زندہ کرو بیارت اقیب السلات نماز کو زندہ کرو تارک اقیب السلات نماز کو زندہ کرو ابراہیم اقیب السلات نماز کو زندہ کرو ہے نا ہر ایک کے لئے یہی ہے نا ارے بھی آگے بڑھئے اور ذرا دیکھئے ہر ایک کو پہچانتے جائیے مقاسے کہا لے کہ جاؤ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک اللہ نے ہر ایک پر ڈیو کیا واجب کیا لازم کیا فرض کیا مکتوب کیا ضروری کیا اللہ نے کیا ضروری کیا اکیوی صلاح سب نماز کو قائم کرو آج دنیا میں تین مضائب ہیں آسمانی یہودی عیسائی اور مسلمان ان تینوں میں کمپٹیشن ہے تینوں کا نبی اپنی جگہ پر اولوالعظم نبی ہے اولوالعظم رسول ہے صاحبِ کتاب رسول ہے یہودیوں کا رسول موسیٰ یہودیوں کی کتاب تورید یہودیوں کی شریعت شریعتِ موسیٰ عیسائیوں کا رسول عیسیٰ عیسائیوں کی کتاب انجیل عیسائیوں کی شریعت شریعتِ عیسیٰ مسلمانوں کا رسول ہمارے حضورِ اکرم ان کی کتاب قرآنِ مجید ان کی شریعت ترجو جارہا شریعتِ مصطفیٰ بھی تو کمپٹیشن ہے نا اورگر یہ آگا لیکن اور بھی مذائب ہیں ہر جگہ نماز کا تصور آئے ہندووں میں بھی سکھوں میں بھی دوسرے جتنے بھی مذائب ہیں چاہے وہ زند پازد والے ہوں یا اوستہ والے ہوں وید والے ہوں رگ وید والے ہوں یجر وید والے ہوں سام وید والے ہوں ہم وید والے ہوں رامر والے ہوں ہر ایک کے یہ پراتھرنا نماز ہے عبادت ہے اور ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ نماز قائم ہو اب میں آپ کو بہت دور لے آیا بس آپ سے پوچھا چاہ رہا ہوں بھائیزان ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں مذہب بدل دو اگر کسی روایت میں کسی کتان میں تاریخ کے کسی گوشے میں کہیں پر کوئی مذہب والا افتخار کے لہجے میں اور فخر کے لہجے میں اپنے نبی اپنے رسول اپنے اوتار اپنے ری فارمر اپنے رہبر اپنے حادی اپنے رہلما اپنے پیشوا کو یہ لقب دیتا ہو کہ ہم گوائی دیتے ہیں آپ نے نماز کو زندہ کر دیا ایک مذہب نہیں ملتا توجہ چاہ رہا ہو عیسائیوں کو یہ شرف خدا جانے کہا ہے سبلیاں نا آپ لے ذرا سلوات پڑھئے محمد و حال محمد ذرا دیکھئے گا حضور حضور بہت جوڑی سی بات ہے حضور بہت جوڑی سی بات ہے بہت لمبی چھوڑی نہیں بہت تولانی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہو کہیں آپ نے دیکھا کسی میڈیا میں کہیں پر کہ یہودیوں نے شور مچائے اور بغلے پھلائی ہو اور بہت زیادہ فقر کیا اورے کیا کہنا عمران کے بیٹے موسیٰ تو نے نماز کو زندہ کر دیا آئی آواز نہیں آئی عیسائیوں کی آواز آئی کہیں پر میڈیا پر ان کا آلڈ ہے پوری دنیا پر ان کا کنٹرول ہے بہتر فرقے ہیں عیسائیوں میں کسی نے افتخار کے لہجے میں کہا کیا کہنا مریم بطول کے لگتے جگہ تو نے نماز کو زندہ کر دیا کہا کسی نے شریف کشن والوں نے کہا کہ آپ نے پریتھنا کو زندہ کر دیا رام والوں نے کہا کہ آپ نے پوجہ کو زندہ کر دیا کوئی آواز آئی کہیں سے آواز آئی میں تو چیلیج کر رہا ہوں ممبر سے کائنات کا ہر مذہب خاموش ہے اپنے رہبر کو یہ ٹائٹل دینے کے لیے کہ تو نے عبادت کو زندہ کر دیا نماز کو زندہ کر دیا کسی کو یہ شرف نہ ملا یہ شرف صرف ازاداروں کو ملا یہ شرف یہ شرف صرف ازاداروں کو ملا ماتمداروں کو ملا اور دلیل سنو ہر نمازی ہر ازادار ہر ماتمدار جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنے رہبر اپنے حادی اپنے رہنما اپنے پیشوا اپنے امام حسین کو سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اشہدو انہ کا قدق انت السلاتہ میں گوائی دیتا ہوں کہ حسین تم نے نماز کو زندہ کر دیا سلام کردے تھ ISBN ماتم اوہاہم ماتم اوہاہم ماتم اوہاہم ماتم اوہاہم کیا کہا آپ نے بے شک ہم گوائی دیتے ہیں اے فرزند زہرا ہم گوائی دیتے ہیں آپ نے نماز کو زندہ کر دیا کس نے زندہ کیا اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر جاگ رہے ہیں اگر بیدار ہیں اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں کتنا نائنصافی کا مظاہرہ ہوگا اور عقل کے خلاف یہ اقدام ہوگا کہ کوئی ملہ یا کوئی مولوی یا خطیب نماز اور حسین کو ٹکرائے گوھر کریے گا حسین و نماز میں ٹکراؤں نہیں ہیں نماز کے پروردگار کو ہوسین کو حسین کہتے کس میہا .. .... موسیقی نماز کو پروش کرنے والا نماز کو زندگی دینے والا نماز کو حیات دینے والا حسین ملافر بھائیے آپ اجھا نماز کو ہلکے میں نہ لے یہ توہین کا پہلو نہیں ہے اگر کسی صحاب کو میری بات سے اتفاق نہ ہو تو میں پھر اور زیادہ کلیر کرنا چاہتا ہوں واضح کرنا چاہتا ہوں حسین کیا ہے نماز کا پروردگار نماز کو پرورش کر رہا ہے آج بھی حسین نماز کو پال رہے ہیں پرورش کر رہے ہیں حیات دے رہے ہیں زندگی دے رہے ہیں اب چلیے میرے ساتھ میں عجیب و غریب بات کہنے چلا ہوں تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس منزل پہ بھی آمادہ کریں کہ آج جتنے بھی پیغمبر ہیں جتنے بھی مرسلین ہیں جتنے بھی صاحبانی کتاب ہیں کیا ان سے ہمارا براہ راست تعلق ہے حضرت آدم سے ہماری ملاقات ہوئی ہے نہیں نہیں ہوئی نا حضرت نو سے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ عیسیٰ یا زکریہ کسی پیغمبر سے ملے ہیں وہ نہیں ملے تو نہیں پھر جانتے کیسے ہیں وہ جانتے کیسے ہیں اور کریے یہ نماز کیا ہے آپ کبھی نماز کو سمجھئے ایک نماز نے سارے نبیوں کو زندہ رکھا نماز معمولی چیز نہیں ہے نماز عجیب و غریب قیفیت رکھتی ہے اپنے اندر آدم مر چکے ہوتے اگر نماز نہ ہوتے نو مر چکے ہوتے اگر نماز نہ ہوتے آپ کہیں گے کیا مطلب کہنا کیا چاہنا ہے ارے نماز کو اللہ نے ظرف حیات رسالت بنایا پیغمبروں کی زندگی کا ظرف بنایا آپ کہیں گے کیسے بنایا نماز پڑھتے ہیں آپ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین تو جو چلا سلامتی ہو سارے سالے بندوں کے لئے تو یہ سالے بندے کون ہے پوچھنا چاہ رہا ہو کون ہے سالے سارے مرسلین سالے بندے ہیں سارے انبیاء سارے بندے ہیں آدم سالے نو سالے ابراہیم سوالے یہ کہا ہے صاحب سلائیب یہ سالہین ہے نا سارے سالہین سالہین کا ذکر کہاں ہے نماز میں اور نماز میں کس لفظ کے ساتھ سلام انعلا یہ سلامت رہے یعنی نماز سلامتی کی دعا دے رہی ہے سارے پیغمبروں کو تو اب نماز حد فاصل ہے اہل بیعت اور مرسلین کے درمیان امت کے کمپٹیشن کا تو کوئی تکھی نہیں بنتا ادارے سارے رسول سارے نبی ادارے اہل بیعت اور اہل بیعت میں سب سے چھوٹے حسین حسین کو سارے رسولوں کے اور نبیوں کے مقابلے پر رکھو انبیاء کو مرسلین کو کس نے زندہ رکھا سلامتی کے ساتھ نماز نے زندہ رکھا تو دیکھ جملہ کہنا چاہتا ہو جو مرسلین کو زندہ رکھے اسے نماز کہتے ہیں جو نماز کو زندہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں وہ فاتح باقا لال ہے حسین سب ملکے ملکے بھائی زہ بیتری سلوات پڑھئے گا محمد و عالمان تھوڑی سی منزل اور دیکھئے دیکھئے اگر عالمانہ زاغیوں کے حوالے سے کسی نقطے کو کسی پائنٹ کو کسی استدلال کو آرگومنٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے لوگ غجیب و غریب بات کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے گا میں جس منزل پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے گا نماز اقیم السلاة یا اقیم السلاة نماز پڑھو اچھا کبھی آپ نے ایک منزل پر بھی غور کیا لوگ کہتے ہیں پورے قرآن میں ایک سو تہلیس مقامات پر ون فورٹی تھیری ٹائم اللہ نے نماز کا ذکر کیا دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے لیکن خالی نماز کا ذکر نہیں کیا اقیم السلاة وعات الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة دو دو باتیں ہیں نماز اور زکاة کو ملا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بھئی انوے کون ہے جو فروے دین نہیں جانتا نہیں جانتا کوئی چھوٹا موٹا بچہ تو وہ بھی جان لے فروے دین دس ہے نا اول دوسرے تیسرے چوتھے تو نماز کے اور زکاة کے درمیان دو عبادتیں ہیں نا اور قرآن کیا کہہ رہا ہے ایک سو تہتیس جگہ پر تہتالیس جگہ پر نماز پڑھو زکاة دو نماز میں زکاة زکاة میں نماز سمجھئے گا نماز میں اب کیا گھروں بھئی عربی زبان کو آپ کے سامنے ایکسپلین کیسے کروں میں تو پریشان ہوں کیا ہے اول نماز دوسرے روزہ تیسرے حج اور چوتھے تو یہ سارے مسلمانوں میں زکاة کا نمبر چوتھا ہے عبادت میں نماز کا پہلا اور زکاة کا چوتھا اور انبیاء سے لے کے آج کی تاریخ تک عمل بھی ایسے ہی ہوا ہے پہلے نماز دوسرے روزہ تیسرے حج چوتھے زکاة مگر قرآن ہے جو بھی ریپیٹ کیے جا رہا ہے اقیم السلاة وعات الزکاة ساری کائنات تو الگ الگ عمل کرتی ہے نماز الگ پڑتی ہے زکاة الگ دیتی ہے زکاة الگ دیتی ہے نماز الگ پڑتی ہے مگر پروردگار تو نے تیتالیس بار نماز اور زکاة کو کیوں ملایا میری طرف سے اجازت ہے جتنا خاموش رہنا چاہے رہیے مگر پائنٹ کو سمجھئے گا میں یہ پوچھا چاہ رہا ہوں سارے نبیوں کا رسولوں کا نمازیوں کا عبادت گزاروں کا کلمہ گوئیوں کا امتیوں کا صالحین کا جتنے بھی گزرے ہیں اللہ کے اطاعت گزار ان کا عمل کیا تھا پہلے نماز چوتھے نمبر پر زکاة قرآن میں ایک سو تہتالیس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ حقیم السلاطات الزکاة جہاں نماز وہی زکاة جہاں زکاة وہی نماز ساری دنیا کا عمل اس کے الگ ہے ساری کائنات کا عمل اس آیت کے الگ ہے نماز الگ زکاة الگ ارے بھائی دونوں کے شرائط بھی الگ ہیں دونوں کے تقاضے بھی الگ ہیں نہ زکاة دی جا سکتی نماز میں نہ زکاة میں نماز پڑھی جا سکتی یہ کوئی کرتا ہی نہیں سب الگ الگ کرتے ہیں مگر اللہ نے ایک سو تہتالیس جگہ پر اس چیز کو جوڑا کیوں کہ زکاة میں نماز نماز میں زکاة تو تاریخ اگر دیکھو ساری دنیا کچھ کرے اللہ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے چونکہ علی نے ایک ہی وقت میں دونوں کام کیا ہے علی نے ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں دو کام کیا ہے جہاں سوریہ گاؤزو علی نے یہ قرآن ہے دوستو دوستو نوجوانوں میری قوم کے نونی حالوں میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ساری کائنات عبدیت نے نماز الگ پہی زکاة الگ دی اس کو تذکرہ نہیں کیا قرآن نے اور علی نے ایک کام نہیں دو کام ایک ساتھ کیے جہاں نماز ہو رہی تھی وہیں حالت رکو میں انگوٹھی دی زکاة بھی اور نماز بھی تو علی نے تو ایک دفعہ کام کیا تھا قرآن میں ایک آیت اتاب دیتا ایک سو تہتالی جگہ پہ کیوں بیان کیا تو سیرت الہی یہی ہے کہ علی کے فضائل کو بار بار ذکر کیا جائے بار بار ایک سو تہتالی جگہ پہ کیا جملہ محسوس نہیں کیا ہے اصل میں بات کیا ہے ہم قرآن کی گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے اب یہ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ما شاء اللہ بیٹھے میں لفظ زکاة کیا ہے بھائی علی نے کیا کیا اب سورہ مائدہ پانچمہ سورہ قرآن مجید کا اور پچپلوی آیت ارشاد ہوا انما ولیكم اللہ ورسول والذین آمن والذین یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وہم راکعون اللہ ولی رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکو میں حالت رکو میں زکاة دے رہا ہے زکاة کہاں دے رہا ہے حالت رکو میں عرب دکشدری میں خیرات کے معنی میں کوئی لفظ بولے جاتے ہیں عطا بخشش داد و دعش حیبہ نصار تصدق بہت ساری لفظیں ہیں نظرہ گیت کر گیا کسی کو کچھ دینے کے حوالے سے کئی لفظیں بولی جاتی ہے خیرات تصدق کرم لط حیبہ یہ لفظیں یاد ہیں کہ نہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ حالت رکو میں خیرات کر رہا تھا کو فکس نہیں کرتی اور کر یہ جیسے کوئی صاحب چلے آ رہے تھے آپ کو ضرورت پڑی آپ کو انہوں نے ضرورت بندی کی شکل میں جب دیکھا تو جیب سے ایک کروڑ روپے نکالے اور آپ کو دے دیئے آپ کو دیئے نے ایک کروڑ روپے ہاں ہاں کار مچ گئی کیا کہنا کتنا سخی ہے کتنا کریمہ ہے کتنا بخشش کرنے والا ہے کتنا مخیر ہے کتنا خیال لگنے والا ہے دیکھو ضرورت بھی نہ تھی مگر ایک کروڑ روپے دے دیئے میں نے کہا ایک کروڑ دے تو دیئے اب یہ بتاؤ اس کے پاس کتنے ہیں جاگ نہیں رہا جاگ نہیں رہا اس نے ایک کروڑ روپے دیئے ہیں بہت بڑا کارنامہ کیا ہے بہت ہوجہ کام کیا ہے بڑا کام کیا ہے مگر آپ یہ نہیں بتا سکتے تائیون کر کے کہ اب اس کے پاس تیس کروڑ اور ہیں پچاس کروڑ اور ہیں اسی کروڑ اور ہیں نہیں بتا سکتے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کسی نے صدقہ دے دیا صدقہ لے کے آیا انگر کہا کیا لائے ہیں کہا آپ سو بکرے ہیں کہہ کے لیے لائے ہو کہا میں اپنے گھر بھر کا صدقہ لائے ہوں تو سو بکرے لانے کا مطلب اب بڑائیے آپ کتنی دولت آرہ ہوگی ان کے پاس کہ یہ تو نہیں بتا سکتے سو بکرے دینا اچھا ہے مگر ان کی دولت کا تائیون نہیں ہو سکتا ایک کروڑ روپے آخرات میں دیا مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اب ان کے پاس باقی کتنا ہے لیکن زکاة وہ کیفیت ہے جو مال کا چالیسوہ حصہ ہے اگر کوئی زکاة دے رہا ہے یہ زیادہ سمجھدار لوگ بھی سلوات پڑھ دے زرہ باہر کریے گا یا حیداری یا حیداری زواد سمجھے گی علی علی آمالک میں اکبر علی علی تہرہ کا جوہر علی علی اتنے ان کا بابا علی علی اتنے ان کا بابا علی علی اے بات خیبر علی علی اے بات خیبر سوناب لے مزور خیرات کر لے ستزدک کر لے سخاوت کر لے عطا کر لے مگر باقی مال کا تعیل حیثیت لیکن زکاة وہ نصاب ہے جو انتالیسوہ چالیسوہ حصہ ہے تو چالیسوہ حصہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انتالیسوہ ہیں اس کے پاس اگر زکاة کی رقم ایک کرور ہو تو آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ انتالیس کرور اور ہیں اس کے پاس اللہ نے علی کے انگوٹھی دینے کے عمل کو سخاوت نہیں کہا تصدق نہیں کہا خیرات نہیں کہا بخشش نہیں کہا زکاة کہا اور زکاة بھی کہا تو کس موقع پڑا لوگ کہتے ہیں انگوٹھی تھی انگوٹھی نہیں تھی یہ کائنات کا اور سلطنت سلیمانی کا ریموٹ کنٹرول تھا دیکھ رہے ہیں آپ کیا تھا حکومت سلیمانی کا ریموٹ کنٹرول حضرت سلیمان کی حکومت تھی سلطنت تھی اختدار تھا کنٹرول تھا یہ انوٹھی جو علی نے زکاة میں دی ہے اب علی کی مالی پوزیشن کیا ہے سلیمان جیسی انتالیس سلطنتیں ارے آپ لوگوں بھی سننیاں کرو بھائی گوھر کریئے گا آپ عجب سے معاملات ہیں علی نے انگوٹھی دی انگوٹھی دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کی سلطنت تھی نا تو ابھی علی کے پاس باقی انتالیس سلطنتیں اور ہیں سلیمان کی طرح ظاہری طور پر اور ایک بات اور سن لینا زمانے کو ورغلانے کی کوشش کرنے والوں مسلمانوں کے جوانوں کے ذہنوں کو مسکائٹ کرنے والوں اور ان کو بشکوک اور ڈاؤنفل بنانے والوں ارے یہ شیعہ عجیب بات کرتے ہیں کبھی فاطمہ کے فدق کی بات کرتے ہیں کبھی علی کی خلافت کی بات کرتے ہیں اگر چھن گیا ہوتا یہ خلافت غصب ہو گئی ہوتی تو وہ فاتح خیبر وہ فاتح اندق وہ سورت پلٹانے والا وہ مردے گھٹھوکر سے زندہ کرنے والا اپنی خلافت چھین لیتا غصب کرنے والوں سے علی اٹھے کیوں نہیں کبھال کی بات ہے کیسی بات کہنا چاہ رہا ہے ابھی بھی نہیں سمجھا اللہ نے کیا کہا کہ سلیمان جیسے باقہر بادشاہ اور رسول کی سلطنت جو زکاة میں دے دے وہ علی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے سلیمان کی سلطنت کو علی نے زکاة میں دے دیا ابھی علی کا نزاز سمجھ میں نہیں آیا اور یہ جو زکاة میں خیرات میں سلیمان کی سلطنت دے دے وہ فقیروں کی اولاد سے خلافت مانے گا سلوات پر امام دو تال محمد پر سلوات محمد پر شخص بہت دیر نہیں آوزرہ بہتر سلوات پڑھیے گا محمد وآلہ موسیقی 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 اب حضور میں نے وعدہ کیا تھا میں نے گزارش کی تھی کہ نماز ہی کے حوالے سے اہلِ بیت کی طرف آنا ہے اب چھوٹی سی بات بلکل نماز بڑی اہم عبادت ہے بڑی عظیم عبادت ہے ہر عبادت کا دارمدار نماز کے اوپر ہے السلام امود الدین ان قویلت قویلہ ما سیوہ اصل میں پرابلم کیا ہے ہم عزا خانے کے اندر نہیں ہیں عزا خانے کے باہر یہ ہماری یہ جو مائک لگائے جاتے ہیں یہ اللہ لگانے والوں کی سماعت کو سلامت رکھے وہ چیک نہیں کرتے ساری آواز باہر ہوتی اندر کچھ نہیں ہوتی بہت ڈسٹپ ہوتا ہے ایک کولم ادھر اور ایک ادھر ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو اپنی آواز بھی آتی رہے یہ آواز کھا لیتا ہے وہ یہ ڈسٹپ بھی کرتا ہے سلوات پڑھیں محمد والے بس اب دو باتیں پڑھنا چاہتا ہوں نماز عبادت ہے اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اسلام سب سے اچھا دین ہے یا نہیں ہائے دلیل کیا ہے کہ صاحب اللہ نے خود فرمایا بہت بشور آیت یہ تو کوئی بات نہیں ہو یہ اپنی تعریف تو کوئی بھی کر لے اس کا دین ہے اس نے کہہ دیا وجہ بتائیے اسلام کے سب سے بہتر دین ہونے کی کہ سب سے اچھا دین ہے پروف دیجئے ثبوت دیجئے تو ایک آیت میں دینا چاہتا ہو اصل میں ہی ہو تو ساری باتیں الگ ہیں لا اقراح فی الدین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے کائنات کا کوئی بھی مذہب اٹھا لو ہر ایک میں جبر ہے زبردستی ہے ہر ایک میں لیکن اسلام میں اپینین فیری انسان کے ذہن کو آزاد چھوڑا جو چاہے سوچے جو چاہے تنکنگ کرے جو چاہے تخیل اپنے اندر پیدا کرے آزاد ہے ہے نا اچھا اسلام آزاد انسان کو آزاد چھوڑتا ہے اس لیے سب سے اچھا دوسری بات کیا ہے ایک آیت اور پڑھنے چاہتا ہو سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ سورہ بقرہ بتائیے کیا نام ہے سورہ بقرہ یہ بقرہ کیا ہے کاؤ گائے بقرہ کا مطلب ہے گائے گائے کا سورہ تحجب ہے قرآن میں گائے کا سورہ ہے اصحاب کا سورہ نہیں ہے اصحاب کا سورہ اصحاب کا سورہ نہ ازواج کا سورہ ہے ہی نہیں سورہ کوئی بھی سورہ نہیں ان کا یہ آپ تو تنز کر رہے ہیں تنز نہیں کر رہے ہیں یہ تو سامنے کی بات ہے بھائی ایک سو چادہ سوروں میں سورت الاسحاب ہے کوئی سورت الازواج سورت البقرہ کیوں ہے ان کا وہ تو ہے اب ذرا سا تیار ہو جائے آواز آئی اگر اصحاب کا سورہ نہیں اگر ازواج کا سورہ نہیں تو اہلِ بیعت کا سورہ کہاں ہے فاطمہ زہرہ کے گھر والوں کا سورہ کہاں ہے آپ نے پڑھائی کہاں ہیں ہے کہ کہاں ہیں اب ذرا جاگے سورہ اصحاب نہیں ہے سورہ ازواج نہیں ہے قرآن میں مگر فاطمہ کے گھر والوں کا اور اہلِ بیعت کا سورہ ہے خاندان کا سورہ ہے کہاں کہاں ہے ارے سورہ بقرہ کے فارنباد سورہ اعلِ عمران سنیے گا کیا سورہ ہے تحقیق پیش کروں گا تحقیق تھوڑا سا ذرا جاگ جائیں ماحول بنا لے با پیس ست منت کی بات ہے کیا سورہ ہے تیسرا سورہ اعلِ عمران اعلِ عمران کا کیا مطلب عمران کی اولاد سورہ امران نہیں کہا عمران کی آل کا سورہ کس کا سورہ یہ آل کو عمران کی طرف مضاف کیا آل کا مطلب اولاد آل کا مطلب فیملی آل کا مطلب ذریعت آل کا مطلب خاندان یعنی عمران کے خاندان امران کا سورہ امران کی اولاد کا سورہ امران کی آل کا سورہ آل کا اضافہ کیا امران نہیں کہا اگر امران کہہ دیتا تو مسلمان بڑا سیانہ ہیں اہلِ بیعت کا تذکرہ ہی نہ آنے دیتا نہیں سمجھتے آپ اگر خالی امران ارے میں کیا کروں میں چلو میرے ساتھ چلو میں تاریخ کائنات کی بات کہہ رہا ہوں آدم سے لے کے رسول اللہ کے دور تک پوری کائنات انسانیت میں تین امران ہوئے ہیں تین کل تین امران اور کریے گا مذہب تین یہودی عیسائی اسلام تین آسمانی مذہب تینوں مذہبوں میں ایک ایک امران یہودیوں کا رسول موسیٰ موسیٰ کا باپ امران عیسائیوں کا رسول عیسیٰ عیسیٰ کا نانا امران تو جب یہودیوں کے پاس ایک امران اور عیسائیوں کے پاس ایک امران مسلمانوں تمہارے پاس کون امران ہائے 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 بتاؤ پاکستان والے بڑے مقدر کے خطیر ہیں بہت زیادہ واقعی بہت مقدر والے ہیں ہم لوگوں کا کچھ تقدیر وقدیر نہیں ہے مسلمانوں کا عالم اسلام کے پاس کون امران ہے ہائے حضرت ابو طالب ابو طالب تو کنیہ تھے طالب بڑے بیٹے تھے نا طالب کے باپ ابو طالب یہ کنیہ تھے نام نہیں ہے نام ہے امران امران تو اب تین امران ہوئے ایک یہودیوں میں امران ایک حیسائیوں میں امران ایک مسلمانوں میں امران تو جو چاہ رہا ہوں یہودیوں نے اپنے امران کو کافر نہیں کہا عیسائیوں میں اپنے امران کی توہین نہیں کی اب مجھے بڑا عجیب و غریب کیا کروں خدا کی قسم تحتیطی رخ پیش کرتے ہوئے دل خون کے آنسوں روتا ہے پہچائی نہیں سکتے کوئی حقیقی بات کوئی تحقیقی بات کوئی تلاش کر کے ریسرچ کر کے اگر خطیب لائے تو کس طرح پہنچائے آج کل معاملہ یہ ہو گیا کہ سما تو کوئی اتنا ہلکا پھلکا بنا دیا گیا ہے کہ بس ڈگڈگی لینا ہاتھ میں باقی ہے خطیبوں کے ونہ تو سارے شرائط تو پورے ہو چکے ہیں اب علمی بات کرنا بڑا مشکل ہے بھائی مضبوط بات بڑا کرنا بڑا مشکل ہے عقیدہ کے خلاف بولو حقائق کے خلاف بولو خوب سمجھ میں آئے گی بات سنیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ نے سورہ عمران نہیں کہا سورہ عالی عمران ونہ مسلمان کہہ دیتا موسیٰ کے باپ کا سورہ ہے یہ سورہ عمران جو ہے جس میں جناب موسیٰ کے باپ کا ذکر ہے آپ سے کیا مطلب وقت زیادہ ہی کہتے ہیں ان کا چلیے حضرت عیسیٰ کے نانا کا سورہ ہے آپ سے کیا مطلب اللہ نے کہا میں عمران رکھوں گا ہی نہیں آل کا اضافہ آل عمران یہ عمران کا سورہ نہیں عمران کے خاندان کا ہے کوئی عمران ایسا کہ جس کا پورا خاندان اس لائق ہے نہیں زمدہ ہے کوئی کائنات میں عمران ایسا کہ جس کا پورا خاندان اس لائق ہے کہ جو قرآن کی چمکتی ہوئی نورانی پیشانی کے لیے تازہ تراشہ ہوا جھومر بن جائے ہے کوئی ایسا خاندان توجہ چاہ رہا ہوں کون ہے وہ میں کئی دھر بھی دھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں مگر ایک سورہ اور پڑھوں گا سورہ نمبر سو دنیانوے نائنٹی نائن نمبر سورہ قرآن مجید سورة البلد توجہ چاہ رہا ہوں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسمو بہازل بلد اس شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں قسم لا اقسمو لا اقسمو شفیق صاحب قبلہ لا اقسمو بہازل بلد یہ لام کیا ہے لائے نافیہ ہے لیکن مانا کیا دے رہا ہے تاقید کے لا اقسمو کیوں نہ کھاؤں کون روک لے گا مجھے قسم کھانے سے کائے کی قسم بہازل بلد شہر مکہ کی قسم کیوں قسم وَأَنْتَا هِلُّمْ بِهَازَلْ بَلَدْ میرے حبیب تم مکہ میں رہتے ہو اس لیے قسم سارا مکہ کافروں کا مشرکوں کا مگر اکیل پیغمبر کے وجود نے لائق قسم بنا دیا جی لا اقسمو بے حازل بَلَدْ وَأَنْتَا هِلُّمْ بِهَازَلْ بَلَدْ اب اس کے بعد کہتا ہے بہت زیادہ پریشان نہیں کرتا اپنے سامین کو وَوَالِدِنْ وَمَا وَلَدْ دو موتبر شخصیتیں گواہی کے طور پر غلام باقی صاحب قبلہ منتعی جعفر صاحب قبلہ لباس رسول میں مزین ہے یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دے واجب ہے یا پھر مجلس کے بعد سمجھا دے مجھے میں پوچھا چاہ رہا ہوں دیکھیں ترجمہ اب تک کیا گیا مگر ترجمہ مناسب نہیں وَوَالِدِنْ وَمَا وَلَدْ ترجمہ یہ کیا گیا ایک والد کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم نہیں مائے محصولہ ہے وَوَالِدِنْ والدن کو نکرہ بنایا اور مخصوم کیا قسم کھائی اور کریے گا ایک ایسے باپ کی قسم بلہ دا کرے وَوَالِدِنْ وَمَا وَلَدْ ایک والد کی قسم وَمَا وَلَدْ اور اس کے سارے بیٹوں کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں نزاق نہیں کر رہا ہوں معمولی بات ہے اللہ ایک باپ کی قسم کھا رہا ہے اور اس کے سارے بیٹوں کی قسم ارے قرآن پڑھنے والو مجھے کائنات میں سے وہ باپ لاکے دو جس کے سارے بیٹے لائق قسم ہو شاید اسی میں بات تمام ہو جائے میں پڑھ بھی نہ سکوں یہ معمولی بات ہے یہ کرداروں کا کمپنیشن ہے لاؤ کتنا کتنی دھانگلی کی ہے ترجمہ میں قرآن کے لکھتے ہیں قرآن میں آدم کی قسم اور آدم کے بیٹوں کی قسم آدم کی قسم تو سمجھ میں آتی ہے معصوم تھے صفی اللہ تھے خلیفت اللہ تھے مسجودِ ملائق تھے ان کی تو قسم سمجھ میں آتی ہے مگر ان کے سارے بیٹے لائقے قسم نہیں دو بیٹے حابیل اور قابیل ایک قاتل ایک مقتول ایک رحمت اللہ یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں دو بیٹے ہیں ایک قاتل ایک مقتول ایک ظالم ایک مظلوم ایک لعنت اللہ ایک سلوات اللہ اور ملہ لکھ رہا ہے آدم کے سارے بیٹوں کی قسم تو اللہ قاتل کی بھی قسم کھا رہا ہے اور مقتول کی بھی قسم کھا رہا ہے ظالم کی بھی قسم کھا رہا ہے مظلوم کی بھی قسم کھا رہا ہے سلوات اللہ کی بھی قسم کھا رہا ہے لعبت اللہ کی بھی قسم کہا رہا ہے اللہ اللہ میں ہوا ملہ ہو گیا آرے یہ تو مذہب ملہ کا ہے کہ ظالم برحمت اللہ اور مظلوم برحمت اللہ ختم کر دو مجلس آپ تو تھکے سے نظر آ رہے ہیں ختم کر دی جائے حضور دیکھئے ووالدن وما ولد وما ولد ماں موصولہ جو کچھ اس کی اولاد میں ہیں ایک باپ اس شان کا ہے کہ جس کے سارے بیٹے لائے کے قسم تو آدم تو ہے نہیں شان کے باپ دو میں سے ایک قاتل ایک مقتول ہے حضور اب آئیے جناب نوح تو نوح کی تو قسم کھائے جا سکتی ہے نوح کے سارے بیٹوں کی قسم تو نوح بھی وہ باپ نہیں جناب یاکوب بارہ بیٹے ہیں ان کی قسم کھاؤ گے کیا ہوا ایک بھائی کے ساتھ یہ کو ڈھکیل دیا کوئے میں تو کیا سب کی قسم کھائے گا اللہ نہیں تو پھر کون سا باپ ہے وہ کون سا باپ ہے وہ کہ جس کا ہر بیٹا لائے کے قسم میں ممبر سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی دوسرا باپ لا دے تو میں اس کا مذہب قبول کر لوں گا ورنہ میری بات مانے آدم سے لے کے کسی بھی پیغمبر کے دور تک کسی کی بھی اولاد میں ساری اولادیں اور سارے بیٹے اس لائق نہیں ہیں کہ سب کی قسم کھائی جائے ایک ہی باپ ہے جس کو اللہ نے بارہ بیٹے دیئے پہلا علی ہے لائق قسم دوسرا حسن ہے لائق قسم تیسرا حسین ہے لائق قسم چوتھا زین اللہ بیدین ہے پاروہ مہدی ہے آج بھی لائق قسم بتاؤ یہ بارہ بیٹے کون ہے جن کا باپ کون ہے جو لائق قسم آل امران سورہ آل امران کون کون سنو حضرت موسیٰ کے باپ کا نام امران حضرت مریب کے باپ کا نام امران آپ کے مولا مشکل کشا علیہ السلام کے بابا کا نام امران مگر مطلق امران کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں دی آل امران کی بات آل کا تصور کئی ہے ہی نہیں حضرت موسیٰ کے باپ امران جناب موسیٰ پہ آ کر رک گیا موسیٰ کے کوئی بیٹا نہیں نسل آگے چلی نہیں تو وہاں آل کا تصور ہی نہیں ہمارا معاشرہ بھی اگر آل کو نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا ارے بھائی صاحب حضرت امران جو موسیٰ کے باپ تھے موسیٰ کے بیٹے کے نام کسی کو معلوم ہے ہے یہ نہیں تو معلوم کازیوں تو موسیٰ پہ ٹھائر گئے نا تو آل تو ہوئی نہیں اور قرآن آیا جس زمانے میں اور آج تک موجود یہ آل کی بات کر رہا ہے موسیٰ پہ ٹھائر گئے موسیٰ کے باپ امران آگے چلے ہی نہیں حضرت مریم کے بابا امران مریم عیسیٰ آگے کچھ بھی نہیں ختم آل ہی نہیں اب ایک امران بچا ایک امران بچا داکتر صاحب سنیے گا ایک امران بچا آلی کا باپ اس کے ہے اولاد اور خاندان بنتا ہے بیٹے پوتے بہو سمجھے نہیں آل خاندان بیٹے بہو پوتے اب سمجھو کون ہے وہ خاندان اور کون ہے وہ امران میں گھبرا رہا تھا ارے سولہ آل امران تیسرا سورہ ہے نا بس اگر جاگ رہے تو لطفتہ سکو گے خاندان کی تیر کان سے ڈمتا ہے دیتے ہوں بہوو پوتے ہوں تب چلے گی آل تب چلے گی نسل تب ہوگی خاندان کی کیفیت توجہ چاہ رہا ہوں تو جہاں آل امران کا سورہ اتارا اللہ نے ثبوت بھی فرام کیا کہ آئے مباحلے کو اسی سورے میں رکھا ارے چھتے اڑ جاتی چھتے آئے مباحلہ کو آئے مباحلہ کو سنیے سنیے آئے مباحلہ کو کس سورے میں رکھا تیسرا سورہ اکسٹھویں آیت سکسٹی ون کیا ہے آئے مباحلہ ہم اپنا سبق بھول جائے تو بھول جائے کیا ہے آئے مباحلہ میں فَقُلْ تَعْلُوْ نَدُوْ عَوْنَانَ وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا تم اپلے بیٹوں کو لاؤ بیٹوں کو لائے تم اپلی عورتوں کو لائے تم اپلے نفسوں کو لائے ہم اپلے نفسوں کو لائے مجھے بحث کرنے کی ضرورت رہی مجھے نہیں پتا لفظ کیا ہیں مجھے پتا محمد کس کو لائے سرئے گا جاگ رہے ہو تو پڑھوں محمد کس کو لے کے آئے مبائلے میں ابنانا کی جگہ حسنین نسانا کی جگہ فاطیمہ انفوسانا کی جگہ علی دیکھ کے بتاؤ علی کس کا بیٹا علی کس کا بیٹا اگا ابو طالب کا فاطیمہ کس کی بہو حسنین کس کے پوتے اب بھی آل امران سمجھ میں نہ آیا سنوات پڑھے محمد وعالمان یہ ہیں علی امران اور کیا ہوا فقل تالو نہ دو ابنانا وابناکم کرنا کیا تھا مبائلے میں کیا کرنا تھا کیوں آئے تھے علی امران اب بتا دو علی امران سے بغاوت عداوت دشمنی اور جلسی کا سبب کیا ہے کیا کرنے آیت ہے علی امران فنجل لانت اللہ حیل القاذبین مبائلے میں اتنا کام کرنا تھا کہ جھوٹوں پر خدا کی لانت کرنا تھا بس یہ تو کرنا تھا یہ تو میں آپ بھی کر سکتے جھوٹے میں خدا کی لانت کر لی مبائلے میں یہ کام کرنا تھا جی نہیں خالی زبان سے نہیں کرنا تھا کردار کو بھی ثابت کرنا تھا پھر کبھی سنیے گا آج تو نہیں موقع مگر ایک بات ضرور پڑھوں گا آج کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے دیکھیں کسی کسی باتیں کرتے ہیں اچھا سوال ایسا بناتے گے تھوڑی دیر کے لیے ذہن ارے ارے صاحب شہزادی عالمیان آپ کی بی بی ملکہ وہ تو خاتم جنت تھی بلا وہ فدق مانگنے کیوں آتی اور اگر آئی بھی تو بقول تمہارے مذہبی عقیدے کی بنیاد پر تمہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے تم تو عالمہ غیب سمجھتے ہو فاطمہ زہرہ ارے فاطمہ تو فاطمہ ہمارے یہاں تو سامی زہرہ بھی عالمہ غیر مولمہ بی بی کا تو مقابلہ کسی سے ہے ہی نہیں سب آئیمہ پر حجت ہیں کیا پڑھوں میں اور کیا بتاؤں ان کو پتا نہیں تا کہ فدق ملے گا نہیں تو گئی تھی کیوں ہم کو مجبور اور شرمندہ کرنے کے لئے جملہ تراشا گیا آپ کی شہزادی تو عالمہ غیب تھی تو ان کو پتا ضرور رہو گا فدق ملے گا نہیں تو پھر گئی کیوں آجہ معصوم عالم کی بات چھوڑی آپ کے رسول اللہ تھے کہ نہیں عالم غیب وہاں کیوں نہیں تو پھر انہوں نے کاغذ قلب کیوں مانگا جب پتا سلوات پڑھئے نا محمد وعالم آمد جب بشار تو سب بھول جاتے تھے ہمی جیسے ہو جاتے تھے تو کس پوزیشن میں مانگا تھا کاغذ قلب دعوار بحیثیت رسول یا بحیثیت بشار یہ تفریق ہمارے یہ نہیں ہے آپ کے یہ مگر سنو انہوں نے تو مانگا تھا تو کیوں مانگا تھا پتا نہیں تا نہیں ملے گا یہ میرے پسینے پہ خون بہانے والے ہیں دیکھ لو میں ان سے کاغذ قلب دوات مانگ رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں دے رہے تو جب مجھے اتنی چھوٹی سی چیز نہیں دے سکتے تو تمہیں جنت کیا دیں گے نجات کیا دیں گے شفاعت کیا دیں گے دسو سبت کے ماننا کچھ رشتہ دار بیٹھے گیا آپ تو گھبرارہ ہے اور کریے گا بات کرنے میں کوئی مزاقہ نہیں فاطحہ زہرہ کو بتاتا فدق ملے گا نہیں لے دے کیوں گئی تھی آج میں تاریخ بدل لاؤ شہزادی فدق لینے نہیں گئی تھی اگر لینے جاتی تو لے کے آتی حق لینے نہیں گئی تھی ذرا اصلا کریے حق لینے نہیں گئی تھی آج تو کمال ہوگا انشاءاللہ بیسی میں مجل اسطمان لینے نہیں گئی تھی دو منٹ کے لیے اپلے ذہن اپلے دماغ یہ اپلا مجھے دے دیں آپ اپلے ساتھ نہیں لے جاؤں گا یہیں دے کے جاؤں گا آپ مطلب یہ کہ کچھ اور نہ سوچے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہی سوچے شہزادی اپنا حق لینے دربار میں نہیں گئی تھی پھر قائم کے لیے گئی تھی سنیے اقیم الصلاة نماز قائم کرو اللہ نے تو کہہ دیا ہمیں کیا پتا کس نے بتایا کہ کیسے قائم ہوتی ہے کسی گھر نے فاطمہ نے اور فاطمہ کے گھر آنے نے ہمیں کیا پتا چلتا اقیم الصلاة کا حق دیا کس نے فاطمہ نے آیت 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 الزکاة ہمیں کیا پتا چانی صاحب کس نے دیا آیت سب سے پہلے زکاة اہل بیت حق زکاة حق آیت کس نے ادا کیا بچھاگ رہا ہے نا کس نے حق کس نے دیا آیت آیت آئیت اچھا جہاد کی آیت آئی کس نے حق ادا کیا کس کی تلوار چلی یوں تو آج ابو بکر بغدادی بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی جہاد کر رہا ہوں مگر ساری دنیا سے آواز آ رہی یہ ابو بکر بغدادی ہمارا خلیفہ نہیں ہمارا خلیفہ نہیں ہمارا خلیفہ نہیں ظالم ہے ظالم ہے آئیت 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 بچوں کو مارت آئیت تو آج اس کا مطلب یہ ہے ظلم کے خلاف آواز بلند ہونے لگی ہے یہ شعور کہا سے آ رہا ہے یہ تو آج نہیں بتا پاؤں گا پھر کبھی انشاءاللہ مگر بتانا چاہتا ہوں جہاد کی آئیت کا حق کس نے دیا چھ اسی جنگوں میں علی نے لا فتح اللہ علی سند اور بڑھ یہ کوئی آیت ہے قرآن کی ایسی جو تشنا رہی ہو جس کا حق اہل بیت نے نہ دیا ہو نماز آئی پڑھ کے بتائی یہ آیت کہا زکاة کی آئت آئی زکاة دے کے بتائی یہ زکاة کی آئیت توجہ چاہ رہو جہاد کی آئت آئی تلوار چلا کے بتائی یہ جہاد کی آئیت سخاوت کی آئیت آئی اپلے صاحب نے کی روٹیا اٹھا گے دے کے بتایا یہ آئیت کہا ایک آئیت آئی آؤ میدان میں جھوٹوں پہ لانت کرنے کے لیے میں پوچھا چاہتا ہو مبائلے میں آگئے لانت کرنے کے لیے مگر کیا لانت ہو سکی یہ آئیت محروم عمل رہ گئی میں کہا پڑھ رہا ہوں مجلس جاگ گیا کہ نہیں جاگ گیا واقعی دماغ ہے آپ کے پاس میرے پاس نہیں آپ کی سن لی جئے آپ کیسے سن یں گے ہر آئیت کا حق دیا فاطمہ نے اور فاطمہ کے گھر والوں نے ایک آئیت ایسی آگئی جس کا حق دیتے دیتے موقع مناسب نہ ہو سکا نصرہ نجران نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم نہیں لڑتے آپ سے اللہ نے کہا لانت نہ کرنا واپس رکھ لو کیوں واپس رکھ لو فاطمہ نصران کے نجران نجران نے تمہیں کیا سمجھ لیا نصرہ نجران نے سچا سادی لانت کرنا بی بی اب اس آیت کو حفاظت سے اپنے پاس رکھ لو وقت ضرورت کام آئے گی دیکھو منصوخ نہیں گیا ویلیڈیٹی ختم نہیں گی بلکہ ناصق ہے ویلیڈ ہے رکھ لو تو نصرہ نجران پر لانت تو نہیں ہوئی چونکہ وہ سرنڈر کر گئے تو ہر آیت کہتی قرآن کی قیامت میں فاطمہ آپ نے ہر آیت کا حق دیا میرا حق نہیں دیا اللہ نے کہا فاطمہ جب تک کائنات چھوڑ کے نہ جانا جب تک اس کا حق نہ دینا رہا کیسے دینا نصرہ نجران تجھے سچا مان کر الگ ہٹ گئے ان سے یہ آیت ہٹ گئی اب اگر کوئی تجھے صادق نہ مان کر تیرے سان نہ ڈٹ جائے فاطمہ نے کہا میرے بابا کی میرا انہوں کہا وہ تو میرا چھوڑتے ہی نہیں جیسے کہا چھوڑتے ہی نہیں قرآن کے مطابق جھوٹے بن گئے چونکہ قرآن نے کہا نبی وارث بنتا بھی ہے اور نبی وارث بناتا بھی ہے تو قاذبین ہوئے کہ نہیں اللہ 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 قاذبین قاذبین پہ لانت ہوگی وہ ہٹے تھے ان پہ نہیں ہوئی یہ ڈٹے ان پہ ہوئی سن یہ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہو قرآن کے اس عمل کو دیکھ کر گرے گاڑ بان لینا اور سمجھ لینا کہ فاطمہ دربار میں اپنا حق لینے نہیں گئی تھی آیت کو حق دینے گئی آیت سلمان پڑھ دیں محمد و آل محمد حق اور کیسے اکیلی نہیں پھر وہی علی عمران پوری عل حسن حسین علی بابا کی کنیز ام ایمن جیتا جاگتا بولتا ثبوت اگر میراس متحقق نہ ہوتی تو عبد المطلب کی کنیز عبداللہ کو نہ ملتی عبداللہ کی کنیز رسول اللہ کو نہ ملتی یہ میراس کا تسلسل اسی کنیز کو لے کے آئیں جو باپ کی کنیز دادا کی بھی پر دادا کی تین تین دور سے جو گزری کنیز کے حوالے سے اور میراس در میراس چلی آ رہی تھی اس کو لے کہ ایسے بڑا ثبوت کیا ہوگا یعنی دیکھو تو صحیح کتھی بڑی اچھا ساب آگئی لکھا یہ کہ بی بی کھڑی رہی دربار میں سات گھنٹے تک ساب تو سات ان کاملتن شہزادی سات گھنٹے کھڑی رہی شاید ایک آدم انٹھی مسائب پر سگو کتی دیر کھڑی رہی پورے سات گھنٹے آپ کی زبان میں ہے نا سات گھنٹے کھڑا رہنا اور کون فاطمہ زہرہ آپ کی خاموشی پر مجھے یقین ہے جس شہزادی کے لیے نبوت تعظیم کو کھڑی ہوتی تھی وہ فاطمہ برسر دربار سات گھنٹے سے کھڑی ہے اور کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں بنت رسول ذرا بیٹ جائے دو لفظوں پہ ملیس کو تمام کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں بہت روئیے گا کبھی کبھی مسائب سوچے جاتے پڑھے نہیں جاتے سات گھنٹے جس وقت بی بی دربار میں تھی اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی شہزادی جناب زینب کی عمر تین برس ساتھ میں کون کون گیا بھائی دونوں شہزادے مولا کائنات اللہ اکبر گھر میں کون ہے تین برس کی زینب دیکھو تاریخ بھی تو کیسے کیسے اپنے کو دھوراتی ہے رسول اللہ کی شہادت کے بعد زینب تین برس کی ہے اور حسین کی شہادت کے بعد سکینہ تین برس کی میں مسائب اس لئے نہیں پڑھوں گا عزیز ہو کہ تابوت کی منلس اور شہادت کی منلس شم میں ہوگی میرے بعد آنے والے زاکر کو زہمت نہ ہو میں نے اس لئے گریز کیا اور بدل دیا جناب سکینہ میں شہادت زہرہ کو دیکھو جناب زینب تین برس کی ہے نانا کی شہادت کے بعد اور جناب سکینہ کا کیا سین ہے تین برس امنا نے وعدہ کیا نے ایک منٹ مسائب ایک منٹ آپ نے بہت سنا مسائب مختل بھرے ہوئے ہیں تاریخ مملو ہے کتابیں چھلک رہی ہیں زاکرین پڑھ رہے ہیں میر انیس مرز دبیر اور بڑے بڑے شورانے کربلا کو نظم کی آئے شہادتوں کو لکھا ہے مگر کیا آپ یہ کہ سکتے کہ پورے مسائب آپ تک پہنچ گئے آدھا منٹ میں ایک منظر پہتا چاہتا ہو ہمیں یہ پتا ہے لی اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہمیں پتا ہے حضرت عباس کے بازو قطع ہوئے ہمیں محلوم ہے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا لیکن اصل مسائب ہم تک دیکھیں برسر اختدار جو حکومت ہوتی ہے اس کے زمانے میں اگر کوئی فساد ہو تو اس کے ریپورٹر پوری ریپورٹ نہیں دیتے اگر پانچ ہزار مرتے تو پچاس لکھے جاتے یزید ہے بازشاہ کربلا لکھ ہے کہ انہوں نے پورے ظلم تو لکھے نہیں گھٹا گھٹا کے لکھا گھٹا گھٹا کے لکھا تب بھی یہ عالم آئے سن یہ گذر نفسیات کربلا کے حقائق کو کتنا چھپایا گیا ہوگا اور کتنا دبایا گیا ہوگا بھی کتنے گھلے ہوئے ایک لفت پڑھو گا حضور اگر آپ روگ لیں گے تو سمجھوں گا کہ دل نہیں سینوں میں پتھر ہے اور تقاضہ معنوسیت کربلا یہ ہوگا کہ آپ کے آسو خود ہی نہیں رکھیں گے ہمیں پتا ہے کربلا میں کیا عباز ہو میں رسل بدی چادر چھینی خیم جلے مسرد خاک ہوئی جھولا راک ہوا سب کچھ پتا ہے مگر مجھ سے پوچھو کیسے مسائب ہوئے ہوں گے یہ کوئی نہیں بتاتا آؤ چلو میرے ساتھ کوفے کی آبادی لاکھوں میں ہے کوفے کا بازار سجا ہوا ہے سترہ محرم علی کی بیٹی آ رہی ہے کوفے میں عالم کیا ہے برینہ پشت اونٹ پر آپ کی بڑی شہزادی تشریف فرمائیں زینب اولیاء مقام روئیں گے بہت روئیں گے تشریف فرمائیں جناب زینب ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوئے زانو پر ایک بچی بیٹھی ہے جس جس کے کانوں کی لبوں سے خون جاری ہے جس کے رخصار نیلے ہیں تماشوں کی زد سے ہوتوں پہ پپڑیاں ہیں زباں پہ کاتے ہیں شدت اتش کی بنا پر کرتے کا دامن جلا ہوا ہے تین ورس کا سین ہے بس میں نے پڑھ دی مجلس بتانے چاہتا جو آپ نے سنا وہ تو سنا لیکن جو سنایا نہ جا سکا یا جو سامنے نہ آ سکا وہ بہت بڑا زخیرہ تو ابھی باقی ہے اس کو سنو کیسا ہوگا سنو کو مجلس 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 کہ انگینا تعداد کے علاوہ کاؤنٹنگ کے بہار ایک مرتبہ چھوٹی سی بچی نے اپنی پھوپی کے زین اوپر ہاتھ رکھا اور ذرا دبایا زین اوپلے پوچھا کیا بات ہے سکینہ کہا پھوپی اممہ ایک گزارش کہا بتاؤ بیٹی کیا گزارش ایسی عالم میں کہا پھوپی اممہ وہ جو دور چھت کے اوپر ایک خاتون کھڑی ہے ایک عورت کھڑی ہے اس کے لئے دعائے خیر کر دو سننا سننا کیا کیا ہوا ہے بھوپی اممہ اس کے لئے دعائے خیر کر دو سکینہ پہلی بار کوفے میں آ رہی ہے جناب زینب چوک کے کہتی ہے بیٹی نہ رشتہ نہ تعلق نہ علاقہ نہ رابطہ نہ ذاپطہ لختے جگر دعائے خیر کس بنیاد پر تم تو جانتی بھی نہیں تو بچی کہتی ہے میری اچھی پھوپی اممہ دعا کر دی گئے نا اس کے لئے دعا کر دے کہا بیٹی دعا کا ریزن سبب مقصد کیا ہے وجہ کیا ہے تو بچی کہتی ہے وہ مجھے شریف زادی معلوم ہو رہی ہے روک لوگے آسو کربلا پہنچی نہیں پوری جناب زینب نے کہا سکینہ تُو نے مجھے اور تشویش میں ڈال دیا تجھے کہاں سے پتا چلا کہ وہ شریف زادی ہے وہ شریف زادی ہے جناب سکینہ نے کہا بھوپی اممہ آپ کے وقار کی قسم بچی تے آپ کی کہتی ہے بھتی جی سکینہ کہ وہ شریف زادی ہے کہ سکینہ تیرے پاس دلیل کیا ہے تو دلیل سنو ایک لفظ میں اور ملست امام جناب سکینہ کہتی ہے بھوپی اممہ وہ شریف زادی ہے کہ دلیل کیا ہے سکینہ کہ بھوپی اممہ دلیل یہ ہے اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے مطلب کیا ہوا سیدانیا گزر رہی تھی جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر برسا رہا تھا جس کے ہاتھ میں انگارے تھے وہ انگارے جس کے ہاتھ میں لوئے گے ٹگڑے امام میرا ہاتھوں کی ہکڑیاں سبھالے ہوئے ایک ایک وقت کو یاد کرتے ہوئے واہ مسیبتہ واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ مہمانی بھائیں موسیقا